بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں ارتضاء لگاری دوستو اکتیس جولائی دو ہزار تئیس کی ریٹ میں ریان ڈیری فارم پر موجود ہیں لوکیشن بڑی سیمپل ہے بلوال شہر سے خوشاب لکمو روڈ کے اوپر تصورہ باد اڈا یہ ایک مشہور پوائنٹ بن چکے ہیں خاص طور پر بچریوں کے حوالے سے آج بھی ہمارے ساتھ بلال بھائی موجود ہیں اور بڑے نوجوان ینگ قسم کے فارمر ہیں اور بچریوں کا بڑا شوک کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھا مال خرید کلاتے ہیں ریٹس بھی مناسبہ مقول ہوتے ہیں لینے دینے والی بات کرتے ہیں دیٹیل لے لیتے ہیں کہ ٹوٹل آج کتنی ہی فرض ہیں اسلام علیکم مال تو آپ نے بڑا آج چھوٹا بڑا حل سائز کا جوڑا ہوا ہے کنی ہے کن ہے ٹوٹل تس جانور ایک گاہ بھی ہے تیار تس جانور ایک گاہ لاتا کنیاں بڑا نہیں ہے لاتا تین تین لاتا مناسبہ مقول ہوتی براہ مارکیٹ کلو انشاءاللہ ہونا چاہید ہے سار ہونا چاہید ہے چینل سبسکرائب کریو جناب بین آئیکن بھی بجاہ دیو لیکن ترمی جاں نمبر دیوانگے اس نمبر تیارہ بھائی نمبر 0307 ساٹھ تریٹ آٹھ سو سنتالی ساٹھ تریٹ آٹھ سو سنتالی 0307 ساٹھ ساٹھ تریٹ آٹھ سو سنتالی جو تولہ جناب اسی پہ کال ورسپ آپ نے رابطہ کرنا ہے چلیئے جناب بلیو سنتال بلیو سنتال بلیو سنتال بلیو سنتال دوستو ریان ڈیری فارم ماشاءاللہ آپ کو پہلی جو لارڈ چیک کرانی ہے اس کے اندر ٹوٹل ہینڈی چار ہیفرز سائز اگرچہ ان کا چھوٹا ہے لیکن جو کوالٹی ہے ماشاءاللہ سٹرکچر ہے جو پرنٹ ہے جو خوبصورتی ہے وہ دیکھنے سے تلق رکھتی ہے ویڈیو تھوڑی سی بن رہی ہے جناب دوپہر کے ٹائم جانور اپنا چارہ چارہ جو ہے وہ کھا چکے ہیں اگرچہ ان کا ریسٹ ٹائم ہے لیکن ہم ان کو تھوڑا سا ڈسٹرپ کر رہے ہیں تھوڑا سا جناب ان کو چلائیں پھرائیں تاکہ دوستوں کو ان کا مکمل حساب کتاب سمجھ آ جائے ویسے تو اصول یہ ہوتا ہے جس طرف کیمرہ ہوتا ہے جانور بھی اسی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جناب کھلی سے آپ نے ان کے سائز کا اندازہ لگانا ہے یہاں سے چیک کریں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ زبہ دست فیس بیوٹی آپ کے سامنے یہ چیک کریں پانہ سٹائل کا فیس ہے کالے گلے مجھے نظر آ رہے ہیں لیکن کیونکہ کھلے ہوئے جانور ہیں اس لیے آپ کو ان کے گلے وغیرہ چیک کروانا تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا یہ چاروں ماشاءاللہ ایک ہی لائن کے اندر تھوڑا سا چلا پھرا کر آپ کو اس لیے چیک کرائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو قریب سے دور سے ان کا مکمل سٹرکچر ان کا بارڈی کنیشن سکور ان کی کلاس بیوٹی سب چیز جو ہے وہ سامنے آ جائے پہلی لات ہے جی مختصر سی لات ہے ڈیٹیل ہم لے لیتے ہیں اپنا بلال بھائی سے کہ ان کا کیا حساب کتاب ہے ان کی ایج کتنی ہے کب تک یہ انسیمینیشن کے قریب پہن جائیں گی بلال بھائی جی سار جی ٹوٹل چار سر پہلی لات ہے جی سار جی چار ایفرہ نے تقریباً ایج نانی دس تو یارہ یارہ مہینے دس تو یارہ مہینے ٹھیک ہے یعنی کہ چار پاند مہینے سامنے ہی پہنے ہیں جی بلکل بلکل ٹھیک ہو گیا سار پہلی لات دی کی مختصر مختصر یس نو ایڈیوانڈ سار میرے ویر بران فسندان فینلی دو کم نوے دو کم نوے اٹھاسی فینل ریٹ ہے فول پیار محبت فول پیار محبت کوئی پچاسی ایلے پاس نہیں جانا ریٹ ہو کر دے تک بارگیننگ نہیں بارگیننگ دی لوڑ کوئی نہیں ہے گی لے جی بلال صاحب نے مستقل اور پرمنٹ قسم کا ریٹ کر دی ہے جس میں بارگیننگ کی گنجائش وہ کہتے ہیں نہیں ہے کیونکہ جانور ان کے بقول ماشاءاللہ کوالٹی کے اندر ہیں نسل ذات کے اندر پورے ہیں یہ چیک کالے بلال بھائی ایک ایرہ کراس مان رہے ہیں جرسیچ ماشاءاللہ جرسیچ ٹھیک ہے یہ اسٹریلیر میں ہو گیا جناب جانور جناب آپ کے سامنے چلتے ہیں اگلی خوبصورت گھارٹ نمبر دو جی پیارے دوستو لاٹ نمبر دو آپ کے سامنے ماشاءاللہ یہ چیک کریں جانور کھانے پینے کے شکین ہیں جو بھائی بچڑیوں کا کام کرنا چاہتے ہیں دوستو میں اکثر ان سے سجیست کرتا ہوتا ہوں کہ ماشاءاللہ اچھی کوالٹی کلاس کی بچڑییں خریدیں بریڈ پر فوکس کریں اس قسم کی جو بریڈیں ہیں نا جی یہ آپ کے فارم پر ہوں تو آگے چل کر پچیس لیٹر تیس لیٹر والی گھائے بن سکتی ہیں شرط یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر تھوڑی سی محنت کر لیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ بڑی فرینڈلی قسم کی بچڑی ہیں اور کیمرے کے ساتھ ساتھ کے موو کر رہی ہیں آپ کو ان کو چلا پھرا کر ان کا مکمل حساب کتاب ہم نے چیک کروانا ہے باقی بلال بھائی انہ دی عمر کنی ہے ساتھ بارہ بارہ مہینے ٹھیک ہو گیا یعنی اس لاٹ کو لو تھوڑا جائے دو دو مہینے بڑی گیا دو دو مہینے بڑی گیا ٹھیک ہے دوستو اس لاٹ کو تقریباً آپ کو چار پانچ مہینے لوکنا پڑے گا اور یہ جو لاٹ ہے اس لاٹ کو تقریباً آپ کو سمجھنے کہ تین ایک مہینے آپ کو محنت کرنی پڑے گی یہ فیس کوالٹی چیک کریں فیس سے ہی نسل ذات کا اصل طریقے سے پتا چلتا ہے باقی آپ موقع پر آجائیں لوکیشن بڑی سمپل ہے سالم انٹرچین سے آپ سمپل بھلوال شہر پہنچیں اور وہاں سے جو روڈ خشاب لک موڑ کی طرف جا رہی ہے تصورہ بارٹ سٹاپ ہے جو بھائی انٹرسٹڈ ہیں پوری لاٹ کے اندر تین تین بچھنیاں ہیں مستقبل میں آپ کی جا کر تین ڈیری کاؤز آپ کے فارم پر آویلیبر ہو جائیں گی باقی ان کے ریٹ کی ڈیٹیل لے لیتے ہیں بیرال بھائی جی سار بھی پچاسی سی پچھلی ڈاڑ دا ریٹ اٹھاسی اے دا ہی ساوے ایک پندرہ تھوڑا تلے آو بھی لاسل دو مہینے دا فرق ہے سارا سر میں انڈس پیکیج ہوئے گا انڈس کی مطلب ہے انڈس کی مطلب ہے انڈسی لاکھل تلے لے آوگے پورے پنجاب دی دلیوری پورے پاکستان دی فری پنجاب دی پاکستان پھر اکویٹے تجھا گلگیتا کم ڈیلیوری صرف پنجاب دی فری لو جی بلال صاحب کہتے ہیں انڈے چاہ کے پیکیج دے وانگے بچھی کوئی ایک لوے یا دس لوے پھر ڈیلیوری فری یہ پوری لار دی یعنی کہ تین دی لار ایک بندہ بچھی لے لندہ اٹھاسی ہزار روپے دی ٹھیک ہے جی پھر اپڑاو نا پھر پیکیج کے لی شیادہ ہویا بلال صاحب نا پھر تسی جنابے اتھی ساروں ریایت کرو ایک پندہ نا چھڑو تسی یہ تھی گال کرو پلیز گنیش کو نہیں پنجاب پوری دی ڈیلیوری فری ایک دس کرو نہیں سار جی ایک دس کرو بلال صاحب کوئی نہیں گنیش نہیں ہے پلیز فینلی ریٹ ہے نہیں بلال صاحب اچھے تسی اگلی لار دی ویڈیو لو میں کرتا ہوں اگلی لارڈ لو جی اگلی لارڈ جا کر رولا پاوانگے حلیف الحال جی رولا پا رہے ہیں جی اوہ بلال صاحب نے سمجھ ساری گال نہیں آ رہی بلال جی اے دوست جی رہے ہیں نا اے سانو تے چلو پلیز پلیز کر کے منا لیں دیں لیکن تسی منائے جان دے ہو یا نہیں منائے جان دے اے موقع تے پتہ لگے گا چلتے ہیں تو لارڈ نمبر تین آپ کے سامنے ہے اور جس طرح بلال بھائی کہہ رہے تھے کہ اگلی لارڈ میں آپ کے ساتھ ڈسکاؤنٹ بھی کریں گے اور جو پیکج ہے وہ بھی بتائیں گے ماشاءاللہ سے چیک کریں ذرا یہ ہے جی ریڈ فریزین جس کی بڑی مانگ ہے یہ روٹین میں دوستو یہ بچڑی آپ کو روٹین میں نہیں ملے گی یہ بڑی محنت سے شوق سے لوگ رکھتے ہیں اور کوئی بھائی بیچے یہ کام ذرا مشکل ہوتا ہے یہ تو بلال صاحب کی محنت ہے کہ وہ بتا نہیں کہاں کہاں گھومتے ہیں کس کس علاقے میں جا کر پورے پنجاب میں سے سرچ کرتے ہیں اور پھر آپ کے لیے ایسے خوبصورت ہیرے لے کر آتے ہیں یہ کوئی ایک دو دن کا کام نہیں ہے کہ جناب ایسے آپ کہیں گے جی مال مل جاتا ہے ریڈ فریزین بھی نظر آ رہی ہے جرسی اپنا بلال بھائی ایک ایڈی برید ہے جی جی ایک فریزین جرسی ٹیچنگ ہے اوہ پیور ریڈ فریزین ہوگی لیں جی تین بچریوں کی لاٹ آپ کے سامنے اچھا اے تکریباً ریڈی تو انسیمنیشن بلکل اے ریڈ فریزین تھوڑی چھوٹی نہیں 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 کہا یہ جناب اس کو تھوڑا روکنا پڑے گا باقی یہ جو ہے نا جی آپ کے سامنے یہ جرسی میں فریزین کا کراس یہ بچریوں تو آپ کو ہیر خود بھی نظر آ رہے ہیں ان کی ہائیڈ سٹرکچر پوٹھا باڈی کنیشن سکور خوبصورتی پرنٹ یہ سب کچھ آپ کے دوستوں کی آنکھوں کے سامنے کیمرہ کوئی چیز نہیں چھپاتا بلال بھائی ہون آؤ سامنے ہون آ کے ذرا گل کرو کہ کی پیکجیں ایک ٹی اٹھاسی ایک پندرہ ہون آگے ہو ایک ٹی ہی تھے ہون کوئی کرو گیا ہے ہون کرو ڈسکاؤنٹ کیونکہ تاڑیا دو دفعہ سی گلہ ماننے گا دو لاٹنج تیجی لاٹنج ہون نہیں ایک پنجی پانجی پانہ ہزار دلیوری پورے پنجاب فری دلیوری پورے پنجاب دی فری ٹھیکے جی کوئی تین دل آٹ لبے سار سارے مال اور بلال سب سارا مال کو لین آوے گا زہری گالے جس نے پیکج نہ ہوئے نا جی ہاں چلو تسی آکھو جی پانجی نال ڈیلیوری فری کوئی گالتہ سمجھاؤ نا سار جی پانجی نال ڈیلیوری فری پانجی نال ڈیلیوری فری کرو پھر پیکج ہے نیتے کوئی پیکج کو نہیں لو جی پانچ کے سارے ڈیلیوری فری بات تو بنی نا جی جس بھائی نے دس نہیں لینی وہ کہاں سے ڈیلیوری فری کا آپشن استعمال کرے گا ابھی آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اینڈ پر آپ کو ایک گائے بھی چیک کروانی ہے تو ویڈیو کے بالکل اینڈ پر آپ کو ایک گائے چیک کروانی ہے جس طرح بلال صاحب نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ایک گائے ویڈیو کے اندر مجود ہے یہ جانوے رہے جی اس وقت پریگنٹ اڈر کوالٹی چیک کر لیں گائے کا پورا سٹرکچر ذرا سکون سے دیکھ لیں فیس بیوٹی بھی آپ کو صاف طور پر نظر آ رہی ہے میں بعد میں تسلی سے بھی چیک کر آ دیتا ہوں ذرا گائے کا پورا حساب کتاب آپ نے دیکھ لینا ہے بلال بھائی کلنہ ٹیم لیند ہے آٹھ ٹھیک دن دا ٹائم ہے چولستانی ایج فریزن دا کراس ہے جرسی فریزن لیں جی یہ چیک کر لیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے نا تنکلو دوپیر دا ٹائم ہے کیونکہ جانوے اپنا ٹوڑن دیو جنابی سنو ایک چکل لوا دیو تاکہ دوستو رہا تسلیق رہا دیئے اڈر کوالٹی دوستو یہ چیک کر لیں جرسی میں فریزن کا کراس یہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ چیک کریں یہ گلے بھی چیک کریں جانوے تو کچھا ہی پہا ہے کنا ٹائم ایسکل پہتا ہے نو مہینے ہونے میں ابھی آٹھ تین کا ٹائم ہے یہ حساب کتاب آپ اس کا پورا چیک کر لیں ماشاءاللہ جی خوبصورت چیز ہے سر وارہ دو جاتی جا دوسرا وارہ سنے دندہ جو پوری ہے جناب دوسرا وارہ سنے باقی جناب سب سے موقع تے آؤ آکے چیک کرو حساب کتاب اپنا پورا دیکھ لو کوئی ایشو نہیں ہے گا لوکیشن میں تو نے سمجھا دیتی ہے بلال بھائی سر جی گاند میری پورے چار لکھ رپے دی لیکن اللہ دا شکر ہے اگر بھی مارکیٹ تو ریٹ ہٹ اس کے اندن آج بھی مارکیٹ تو ہٹ ریٹ ہے کس میرے پرون پسند نہ لیت رہے لکھ چالی ہزار پہ تین لکھ چالی ہزار لے جی دوستو تین لکھ چالی ہزار پہ میں ماشاءاللہ یہ بیوٹی جو کہ پریگنٹ ہے اور اس کے پاس تقریباً ایک ہفتے کا ڈائی میں تھوڑی سی بدماشی کر رہی ہے بچڑیوں کے ساتھ لیکن یقیناً جو بڑے ہوتے ہیں وہ پھر چھوٹوں کا حق کھاتے ہیں تین پینٹی تین پینٹی پہلے کی منگیا سی تین چالی تین چالی یعنی کہ پنج ہزارہ مزید دسکونڈ ہوگی لیں جی تین لاکھ پینٹیس ہزار یہی پر فائنل باتیں ہو گئی سارا حساب کتاب کریر ہو گیا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جو بھائی انٹرسٹیڈ ہے ماشاءاللہ اس قسم کا خوبصورت مال خریدنا چاہتے ہیں ریان ڈیری فارم بلال بھائی سے آپ نے رابطہ کرنا ہے نمبر ان کا سکرین پر ہے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد